زروہ کی مہم جو ایک تجسس، مہربانی اور حیرت کی کہانی، ایک زمانے میں دھان کے کھیتوں اور سرگوشی کرتے ہوئے بانس کے جنگل سے گھرے ہوئے ایک گاؤں میں زروہ نام کی ایک تجسس پسند لڑکی رہتی تھی۔ اس کی آنکھیں دھوپ کی طرح چمکتی تھی اور اس کی چوٹی رات کی طرح سیاہ تھی۔ زروہ نئی چیزیں سیکھنا پسند کرتی تھی جیسے پتوں کی سرگوشیوں میں چھپے راز اور پرندوں کے گائے گائے گانے میں ایک دن زروہ کو ایک خوبصورت تٹلی ایک مکڑی کے جال میں پھنسی ہوئی مل۔ یہ دھوپ اور جواہرات کی طرح لگ رہی تھی اور جب اس نے اسے ازاد کیا تو اس کی آواز چھوٹی گھنٹیوں کی سی تھی۔ تٹلی جس کا نام لومینہ تھا ایک جادوی محافظ تھی جو ایک غسیلی سایہ دار افریت میں پھنسا لیا تھا۔ لومینہ زروہ کو ایک ایسے چھپے ہوئے جنگل میں لے گئی جو حیرت انگیز مخلوقات سے بھرا ہوا تھا دانشمند اللو، ناچ تپری اور یہاں تک کے باتونی کچھوٹ۔ یہ لومینہ کی خفیہ دنیا تھی لیکن غسیلی سایہ والا افریت ہر کسی کو یہ بھولانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ کتنا شاندار تھا۔ زروہ، اپنی لا محدود تجسس اور مہربان دل کے ساتھ اس جادوی جگہ کی محافظ بن گئی۔ لومینہ نے اسے جنگل، ستاروں اور یہاں تک کے ہوا کی سرگوشیوں کو سمجھنا سکھایا۔ زروہ جبنوں سے بات کرنا، پتوں کی سرگوشیوں کو سمجھنا اور پرندوں کے ساتھ گانا سیکھ گئی۔ دونوں نے ہنسی اور سیکھنے کو پھیلا کر سایہ دار افریت سے لڑائی کی۔ زروہ نے چاند کے نیچے حیرت انگیز کہانیاں سنائی، لوگوں کے دلوں کو حیرت سے بھر دیا اور انہیں ہر جگہ چھپے جادو کی یاد دلائی۔ اس نے تجسس کے بیج بوئے، ہر کسی کو سوال پوچھنے اور دنیا کو تلاش کرنے کی ترغیب دی جیسے جیسے لوگوں کو یاد آیا کہ دنیا کتنی ہمزہار ہے، سایہ دار افریت چھوٹا اور چھوٹا ہوتا گیا۔ جادوی جنگل پھل پھول گیا اور زرونا جو ایک عام لڑکی تھی، ایک لیجنڈ بن گئی، جادو کی محافظ اور ایک یاد دہانی کے کوئی بھی حیرت انگیز چیزیں سیکھ سکتا ہے اور دنیا کو بہتر جگہ بنانے کے لیے مہربانی کا استعمال کر سکتا ہے یقیناً۔ کہانی سنا کر، زرونا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تجسس اور مہربانی طاقتور ہتھیار ہیں جو ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا میں چھپے جادو کو غیر مقفل کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ جب وہ اپنی تجسس کو گلے لگاتے ہیں اور فرق ڈالنے کے لیے اپنی مہربانی کا استعمال کرتے ہیں تو ایک عام آدمی بھی غیر معمولی بن سکتا ہے۔ زرونا کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم سب میں حیرت کے محافظ بننے کی صلاحیت ہے اور جب ہم اسے ہنسی، سیکھنے اور محبت سے بھر دیتے ہیں تو دنیا ایک زیادہ خوبصورت جگہ بن جاتی ہے۔ شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ایسے ہی اور مزیدار ویڈیوز کے لیے سبسکراب کرنے کا بٹن دبا دیں۔